ایمار پی ایل ہے ایک ہزار بیس کونٹیٹی نائنٹی ون کے ریٹ سے لیا ہے اور نظریہ میرا ہے فائی ایس کا پہلے تو آپ کی پیشنس کی آپ کے دہرے کی داد دینی ہوگی اکیانبے روپے پہ آپ نے ایمار پی ایل ہریدا اور اس ٹاک میں جو دہرے آپ نے دکھایا وہ کس طرح سے آپ کو منافع منافع کیا کہیں گے بمپر منافع دے رہا ہے وہ صاف طور پر ہم دیکھ پا رہے ہیں آگے بھی نظریہ پانچ سال کا ہے مہیر جی مینگلور ریفائنڈری این پیٹرو کیمیکلز لیمیٹیڈ ایم آر پی ایل دو سو سینتیس روپے کے آس پاس آج اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تیزی بھی دیکھنے لائق ہے سوہ آٹھ پرسنٹ یہ سٹاک کا آج اوپر ہے اور پچھلے پانچ ٹریڈنگ سیشنز میں دیکھیں تو دس پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹرن پچھلے پانچ ٹریڈنگ سیشنز میں نظر آیا ہے ایک مہینے میں یہ سٹاک کا پندرہ پرسنٹ سے زیادہ بھاگا ہے اور پچھلے چھ مہینوں کی اگر ہم بات کریں تو ستھتر پرسنٹ کا ریٹرن اس سٹاک نے دیا ہے ایک کیانبے روپے کی بائنگ زبردست منافع نظریہ اگلے پانچ سال کا کیا ہوگی آپ کی رائے دیفنیٹلی آپ ایم آر پیل کا چارٹ سٹرکچر بھی دیکھو تو کافی بڑیا ہے اور یہاں سے ایک مومنتم جو بنا ہوا ہے وہ بھی سوٹم ایجویل ایج لانگ ٹرم دونوں کے سب سے پوزیٹیو بنا گئے تو دونوں رائے دے دیتے ہیں سوٹم کے اندر ان کا اسٹاکٹوس جو ہے 208 کا اسٹاکٹوس لگا کے اس کو ہولڈ کیا جائے سکتا ہے اور ٹارگٹ جو ہے امیڈیٹ ٹارگٹ 260 سے 275 تک کے بن رہے تو سوٹم کا نظریہ یہ ہوگی ہے لاؤنگ ٹرم کے اندر ان کا جو لاؤنگ ٹرم کا اسٹاکٹوس ہے قریب قریب 170 کی قریب بنے گا اور اس کو لاؤنگ ٹرم کے اندر آپ کو ہولڈ کریں تو چارٹ سٹرکچر اور ورکنگ پیٹرن کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو موٹا موٹی تھوڑے اپسائیڈ لیول جاڑا بنتے ہیں بہت اپنے ایک مان کے چلی کہ 350 سے 400 تک کے لیول جو ہے اپنے کو کم سے کم دیکھنے کو مجھ سکتے ہیں اور باقی تو پانچ سال تو لنبا پیریاد ہے تو اتنا پیریاد کا اپن امیڈیٹ لیول پہ اتنا کرنے سے ٹائم ٹائم آپ اس کو واپس سے ریلو کر لیجئے گا بہت فیلال آپ 260 سے 275 تک کے لیول جو ہے 100 ترم کے اندر آپ نے اس میں ایکسپیکٹ کریں اور لانگ ترم میں ساڑھے 300 سے 400 تک کے لیول جو ہے اس میں ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں